رمضان فیر کا افتتہ عمل میں آیا اس افتتہ کی صدارت مجلسی ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں کے آگیا اس موقع پر تمام سواستک ٹیکسٹ ہاب انڈیا الل پی کے ذمہ داران بھی موجود تھے احمد بن عبداللہ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سواستک ٹیکسٹ ہاب انڈیا الل پی کے ذمہ داران کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہول سیل کارمنٹس ورلڈ جو اسامیہ بزار ویسائیڈ نارائن سیوہ سنستان کوٹھی ہیدرباد میں کھولا کیا ہے موسیقی 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 تھے اناؤگریشن کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر تین دن کی ایگزیبیشن لگائی سو ہے آج کل اور پڑسوں اکیس تاریک بائیس تاریک تیس تاریک سویرے گیارہ بہے سے شامی پانچ بہے تک کا یہ صرف ہول سیلر ہول سیل دکان ہے اور یہ صرف ریٹیل والے جو دکاندار ہے ریٹیلر دکاندار ان کے لیے ہے آم جنتہ کے لیے نہیں آم عوام کے لیے نہیں ہے نو ریٹیل اونلی ہول سیل ریڈی ڈیرمیٹ گارمنٹس کا ہول سیل بزنس ہے ہمارا ڈیارہ سے پانچ بے تک کا فیر کی ٹائمیں گے باقی ڈیگولر ڈیز میں ڈیارہ سے ساتھ تک رہتی اسامیہ بجار کوٹھی پہ دکان ہے سوستک کے نام سے جرور آئیے رمضان کا بہترین کلیکشن لیٹس کلیکشن جو چل رہا ہے وہ پور امال آپ کو ملے گا ایٹوزیڈ ڈیوہی ڈیوہی ڈیارہ سے ساتھ کھلی رہتی دکان میرا نام ابھیشیک ہے اسامیہ بجار کوٹھی پہ میری سوستک کے نام سے دکان ہے ہول سیل گارمنٹس کا میرا بزنس ہے آج بلالہ صاحب آئے تھے ایناگریشن کے لیے ایناگریشن کر کر گئے ہیں وہ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آئیے دکاندار بھائی جتنے بھی ہیں 21، 22، آج کل 23 3 دن کا یہ پروگرام ہے پورے آل עور انڈیا سے مینوفیکٹرون چاہتے آئے میں ہیں اور اپنا اپنا project exhibit کر رہے ہیں آپ اپنے ایت کے لئے رمضان کے لئے بوکنگ یہاں پر کرا سکتے اپنے ریٹل دکان والے سبیرے گیارہ سے پانچ بے تک آئیے شام میں پانچ بے تک تو سبیرے گیارہ سے سات تک آئے بات ٹک ٹائل ہب میں رمضان فیر کے تعلق سے یہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس میں کنٹری کے اوورال کنٹری کے مینیفیکٹررز اور ہونٹیلرز